السلام علیکم دوستو انار دانے کے ایسے زبردست فوائد جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے انار دانا مثالوں میں سے ایک مشہور مثالہ ہے جو انار کے پھل کے خوشک بیجوں سے بنایا جاتا ہے تاکہ پکوانوں کو کھٹا میٹھا ذائقہ دیا جا سکے یہ مشک وستہ کے کھانوں میں بہت مقبول ہے انار کے بیجوں کو ان کے گودے کے ساتھ یا تو دھوپ میں خوشک کرنے یا سنتی پانی کی کمی کے طریقے سے خوشک کیا جاتا ہے انار دانا ایک خوشک میوہ ہے صدیوں سے عدویات میں استعمال ہوتا رہا ہے انار دانا کو انار کا بیج بھی کہا جاتا ہے یہ پھل انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتا ہے اور اس کے صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں انار دانا کے فوائد انار دانا یاد داشت کو بہتر بناتا ہے نمبر دو انار دانا وزن کم کرنے میں مددگار ہے نمبر تین ہومو گلوبین کی سطح کو بہتر بناتا ہے نمبر چار جوڑوں کے درد اور گٹھیا کے لیے مفید ہے انار دانا زیابیتس کے لیے بہترین ہے حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے مدد کرتا ہے دانتوں کی صحت کے لیے اچھا ہے انار کے بھی سوزشے لڑ سکتے ہیں مدافاتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے انار دانا کے فوائد انار دانا یاد داش کو بہتر بناتا ہے قدرتی طور پر پولی فینول انار کے بیجوں میں پائے جاتے ہیں اس کا رس علمی افعال کو نمائی طور پر بہتر بنا سکتا ہے انار کے پولی فینول دل کی سرجری کے دوران یاد داش کی کمزوری کے خلاف طویل مددی قوت مدافت فراہم کرتے ہیں انار دانا اور انار کے جوز سے لطف اندوز ہونے سے آپ کے دماغ کو ایک طاقتوت اینٹی اکسیڈنٹ فروگ ملتا ہے اور اس میں موجود اینٹی اکسیڈنٹ کی وافر مقدار کی بدولت انار کھانے کے لیے بہترین گزاؤں میں سے ایک ہے نمبر دو انار دانا وزن کم کرنے میں مددگار ہے فائیور کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اس انتہائی گزائیت سے بھرپور مسالہ میں وزن کم کرنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اپنی خوراق میں آپ انار دانا کا استعمال کر کے اس سے اپنے لیے کافی گزائیت حاصل کر سکتے ہیں آپ کے میٹابولیزم کو بڑھانے کے علاوہ یہ پھل ویٹامین کے اور فولک ایسڈ کا بھی بہترین ذریعہ ہے انار دانا اینٹی اکسیڈنٹ اور فائیور کا بھرپور ذریعہ ہے گزائی اجزاء کا یہ مجموعہ جسم سے اضافی چربی اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے ہوموگلوبین کی سطح کو بہتر بناتا ہے انار دانا آئرن سے بھرا ہوا ہے اور انار دانا کے سو گرام سرونگ میں زیرو پائنٹری میلی گرام آئرن ہوتا ہے کم ہیموگلوبن والے لوگ انار دانا کو استعمال کرنے کے علاوہ انار کا جوس کا ایک گلاس اپنی خوراق میں شامل کریں ایک چمچ انار کے دانے کو دو کپ پانی میں اُبال کر خوشک کرنے سے خون کی سرخ مقدار بڑھ جاتی ہے اسے اس وقت تک اُبالیں جب تک کہ نصف تک کم نہ ہو جائے اور پھر اسے بقائدگی سے لیں انار کے اس طرح کے استعمال سے ان خواتین کو بھی مدد ملتی ہے جنہیں ماہواری زیادہ آتی ہے نمبر چار جوڑوں کے درد اور گھٹیا کے لیے نمبر چار جوڑوں کے درد اور گھٹیا کے لیے جوڑوں کے درد کی علامات کو دور کرنے کے لیے انار دانا بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ انار دانا کا ارک کولیجن سے متاثرہ گھٹیا کی شدد کو کم کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انار کا رس کارٹیلیج کو خراب ہونے سے روکتا ہے انار کے بیجوں کا ارک جانوروں میں کولیجن کی وجہ سے گھٹیا کی نشنما اور مجودگی کو کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے انار کا ارک پینے سے جوڑوں کی سوزش اور گھٹیا کی شدد میں کمی واقع ہوئی ہے انار دانا زیابیتس کے لیے بہترین ہے یہ آپ کے خون میں گلوکوز کی بلند سطح کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس پھل میں شگر کی مقدار کم ہوتی ہے اور اس میں زیابیتس کے خلاف کافی خصوصیات موجود ہیں اور اس طرح یہ آپ کی شگر کو لیول کو کم کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ فری ریڈیکلز اور زیابیتس جیسی دائمی بیماریوں سے ہونے والے نقصان سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے بیج انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اس طرح یہ زیابیتس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہیں نمبر چھے حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے مدد کرتا ہے انار دانا ایک صحت من آند کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ گزائی ریشہ کا ایک ایسا اچھا ذریعہ ہے دائمی حالات جیسے کرون کی بیماری اور الیسٹریو کولائرز کے لیے مفید ہے انار دانا اصحال کے علاج اور آنتوں میں سوزش کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے یہ نہ صرف فائدہ مند آنتوں کو بیکٹیریا کو چالو کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے بلکہ یہ بیکٹیریل انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے نمبر ساتھ دانتوں کی صحت کے لیے اچھا ہے اگر آپ کو سانس میں بدبو آتی ہے تو انار دانا آپ کے لیے ایک بہترین مسالہ ہے دانتوں کا تاؤن جو سانس کی بو کو مترک کرتا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اس ونڈر فروٹ کے چھلکے اور رس دونوں کے استعمال سے آپ سانس کی بدبو سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ انار کے چھلکے کو خوشک کر کے پاودر کر لیں اور ایک چمچ پانی میں ملا دیں پھر اس پیس سے دن میں دو بار دانتوں اور مسوروں پر مالش کریں انار کے اس طرح سے استعمال سے مسوروں سے متعلق مسائل جیسے کہ مسوروں میں سوجن اور خون بینابی کنٹرول کیا جاتا ہے نمبر آٹھ انار کے بیجوں کا استعمال سوزش اور دیگر آم سوزشی عوارض سے لڑ سکتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انار کے بیج کھانے سے ایکسی اور ڈینٹیو نقصان اور سوزش کو کم کیا جا سکتا ہے جو کہ فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ گھٹیا کے مرض میں مختلہ ہیں وہ انار کے بیجوں کا استعمال کرنے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان بیجوں میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں مزید انار کے بیج ریمٹائٹ گھنٹیا کے اثرات کو کم کر کے انزائمز پیدا کر سکتے ہیں جو کارٹ لیج کو دبا کرتے ہیں سوزش کو کم کرتے ہیں اور جوڑوں میں پائے جانے والے درد اور نرمی کو کم کرتے ہیں انار کے بیج یوریک ایسر کی زیادہ مقدار کو کم کرنے میں مدد کرتے ہوئے گاؤٹ سے لڑتے ہیں نمبر نو مدافاتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کریں انار کے بیجوں میں طاقہ ور انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو مدافاتی نظام کی پرورش میں مدد کرتے ہیں تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ بیج انسان کو نقصان پہنچانے والے وائرس اور بیکٹیریا کے خلاف موسر طریقے سے لڑ سکتے ہیں چونکہ انار کے بیج گزائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں اس لیے یہ تھکن اور تھکاور کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں مزید یہ کہ یہ خون کی صحت کو بڑھاتا ہے اور آئرن سے بھرپور ہوتا ہے یہ پلیٹ لیٹس کی معمول کی مطداد کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے جو کہ ملیریا اور ڈینگی جیسی نقصان دے بیماریوں سے صحت یاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے انار کے بھی جگر کے زخموں کو بھی کم کرتے ہیں جو ملیریا سے منسلک ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس بیماری میں مفتلہ لوگوں کو ٹھیک ہونے میں یقینی مدد ملتی ہے یہ ریشہ حیاتین اور مادیات کا بھرپور ذریعہ ہے دل کے لیے صحت مند غزا کا انتخاب کرنا چاہیے تو انار دانا اس کے لیے انار دانیں نہ صرف کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں بلکہ وہ زیادہ بلڈ پیشو کو بھی کم کرتے ہیں